مبی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح لگاتار گفتگو نہیں فرماتے جس طرح تم بولتے چلے جاتے ہو بلکہ آپ علیہ السلام تہر تہر کر گفتگو فرماتے جو آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوتا وہ آپ کی گفتگو کو یاد کر سکتا اگر شمار کرنا چاہتا کاؤنٹ کرنا چاہتا تو نبی پاک کے الفاظ بھی گن سکتا اتنا الگ الگ لفظ اتنا واضح اتنا کلیر سبحان اللہ کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی مولانا حسن عدقان صاحب لکھتے ہیں نا کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند اللہ نے وہ جوامع القلم وہ پیارے الفاظ وہ جس کو آپ کہیں کہ فساحت کے دریہ میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری فرمائے ایسا مبارک جس کو کہیے کہ ملکہ عطا کیا آلہ حضرت امام علیہ السلطہ ہی لکھتے ہیں نا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاخوں سلام جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی روان کوئی اچھی گفتگو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار کیسی شہد جیسی بات ہے لیکن پیارے آقا کے مبارک گلے کا کیا عالم تھا امام اہل سنت دیکھتے ہیں جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی روان اس گلے کی نظارت پہ لاخوں سلام موسیقی